دوستو اگر آپ قبض دور کرنے کے لیے بہت سی میڈیشن استعمال کر چکے ہیں اگر آپ بہت سے سیرپ اور ٹیبلٹ کا استعمال کر چکے ہیں پھر بھی قبض جانے کا نام ہی نہیں لے رہی قبض بہت پرانی ہو چکی ہو میدے اور آنتوں میں ہر وقت خوشکی رہتی ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص گفٹ لیا ہوں جو کہ پرانی قبض کو منٹوں میں ختم کر دے گا آج کی ویڈیو میں ہم سیکی لیکس ڈراب کا ریویو کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو سیکی لیکس ڈراب کی پرائز فوائد و نقصانات صحیح طریقہ استعمال اور سائیڈ فیکٹس کے متعلق بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹی سی کیویسٹ ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ میڈیسن سے متعلق انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں دوستو سیکی لیکس ڈراب کا برینڈ نیم ہائی نون ہے سیکی لیکس ڈراب میں تیس میلی لیٹر کترے ہوتے ہیں سیکی لیکس ڈراب اندرہ میلی لیٹر کے کتروں میں بھی دستیاب ہوتا ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو بہ سانیم مل جائے گا سیکی لیکس ڈراب کے کمپوزیشن کی بات کر لیں تو سیکی لیکس ڈراب سوڈیوم پیکو سلفیٹ پر مشتمل ہوتا ہے سیکی لیکس ڈراب 30 میلی لیٹر ڈراب کے قیمت کی بات کر لیں 120 رپے میں ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو بہ سانیم مل جاتا ہے سیکی لیکس ڈراب لیکزیٹو ڈراب ہوتے ہیں یعنی یہ کبز کشا کترے ہوتے ہیں یہ کترے آپ کی آنتوں میں پہنچ کر آنتوں کو نرم کرنے میں مدد دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پخانہ آسانی سے خارج ہو جاتا ہے یہ آنتوں کو نرم کرنے کے ساتھ آنتوں کی موومنٹ حرکت کو بھی بہتر بناتا ہے تاکہ پخانہ آسانی سے خارج ہو سکے سیکی لیکس ڈراب آنتوں کی خشکی کو بھی ختم کر دیتا ہے سیکی لیکس ڈراب کو عمومی اور درینہ کبز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سرجری یا میڈیکل پروسیجر میں پیٹ کی صفائی کے لیے بھی سیکی لیکس ڈراب استعمال کیا جاتا ہے بواسیر والے مریضوں میں بھی اس ڈراب کا استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ بواسیر ایک ایسی بماری ہے جو کہ کبز اور میدے میں خشکی کی وجہ سے ہو سکتی ہے بواسیر کی تکلیف دور کرنے میں بھی سیکی لیکس ڈراب کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ بواسیر والے دوستوں کے میدے اور آنتوں کی خشکی اور کبز دور ہو جائے اور اسے پخانہ آسانی سے آئے اور درد ختم ہو جائے اگر پخانے والی جگہ پارے زخم وغیرہ ہو جائیں جس کی وجہ سے درد تکلیف ہو تو اس صورت میں بھی سیکی لیکس ڈراب کا استعمال کیا جاتا ہے سرجری یا آپریشن سے پہلے بھی سیکی لیکس ڈراب کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ بڑی آنت کی صفائی اور پخانے کا اخراج کیا جا سکے سیکی لیکس ڈراب کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو ڈائیریاج یا لوز موشن کا مسئلہ بان سکتا ہے تھکاوٹ ہو سکتی ہے جلد پر خجلی ہو سکتی ہے موں کا خوشک ہونا پانی کی کمی ہو سکتی ہے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے سردرد کا مسئلہ بان سکتا ہے پشاب میں کمی آتی ہے وومیٹنگ جا نوزیہ کا مسئلہ بان سکتا ہے پریکاشن آف سیکی لیکس سیکی لیکس ڈراب کی احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو دودھ پلانے والی مائیں یا پریگننسی میں ڈاکٹر کے مشورے سے اس ڈراب کو استعمال کرنا چاہیے دو سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال ہرگز نہیں کروانا چاہیے ہاؤ ٹو جو سیکی لیکس ڈراب سیکی لیکس ڈراب کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سیکی لیکس ڈراب کو دو سے چھ سال تک کے بچوں کو دو سے تین کترے پانی کے چمچ میں ڈال کر رات کو پلانے چاہیے چھے سے دس سال تک کے بچوں میں دو سے پانچ کترے اسی ذرہ استعمال کرنے چاہیے دس سے پندرہ سال کے بچوں میں داس سے پندرہ کترے ایک گھوٹ پانی میں رات کو سوتے وقت استعمال کرنے چاہیے اور بڑوں کے لیے داس سے تیس کترے پانی کے ایک گھوٹ میں ڈال کر رات کو پینے چاہیے اس کے ساتھ دن کو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ میدے کی خوشکی ختم ہو اور پخانہ آسانی سے آئے اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن یا موں کی خوشکی کا مسئلہ بھی نہ بنے اگر آپ کوئی انٹی فنگل یا انٹی بائیوٹک یا خون کو پتلا کرنے والی ایسپرین وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوں تو سیکی لیکس ڈراب کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں تو امید ہے دوستو آج کی انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور جن دوستو نے چینل کو سبسرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ کو ہی زمان میں رکھے السلام علیکم